اسلام علیکم ویورز آج ہم سیخ کباب کی ریسپی کو تیار کریں گے چلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے پیاز لیا دو اور ان کو اچھی طرح سے چوپر میں ڈال کے پیس لیا ہے اور ان کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گے اور ان کا پانی اچھی طرح سے میں نکال دوں گی یہ ہاتھوں کے بدل سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا پانی ہے جو ہم نے رموک کرنا ہے تاکہ یہ جو کبابوں کے اندر ڈالے تو یہ ٹوٹے نہ اب میں اس کا کیمہ تیار کر رہی ہوں فریش کوش میں نے ایک کلو لیا تھا اب اس کا پانی بھی رموک کر دینا ہے جو کیمہ کے اندر پانی ہوتا ہے کیونکہ جو فریش کوش ہوتا ہے اس کے اندر ضرور پانی ہوتا ہے اب میں نے چربی لیا ہے اور یہ جو میں نے لیا ہے لسن ادرک اور ساتھ میں کچھ سبز میرچ یہ بھی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر پیس لینے ہیں اب میں پیاز مکس کرنے لگی ہوں کیمہ کے اندر ان دونوں چیزوں کا میں نے پانی اچھی طرح سرموک کر لیا تھا سی کو آپ کا مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے جیفل کا پیس لیا اس کے اندر سے میں نے نکالیا تھوڑا سا کالی میرچ لیا ہے چھوٹی لہچی زیرہ سوکھا دنیا اور حالدی کے کچھ پیس لیا ہے اور ساتھ میں دالچینی ہے اور لونگ ہے اور ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح اس کے اندر پیس لوں گی آپ چاہیں تو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں میرا چوپر اس وقت بیزی تھا تو ابھی میں اس کو تیار کر لیا میں نے اس کے اندر سرخ میٹے ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں نمک ہسپی ٹیسٹ اور ساتھ میں میں نے زردہ کلر ڈالا ہے اس کے کلر کے لیے اچھے سے کلر آنے کے لیے ہاتھ اچھی طرح دھو کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے آدھے کھنٹے کے لیے فیزر میں رکھ دینا ہے اور دیکھیں اب میں اس کے سیخ باپ جار کر رہی ہوں اور اس کو اب میں چولے کے اوپر تھوڑا سا سیک لوں گی تاکہ جب اس کو فرائی کروں تو یہ ٹوٹے نہ کیونکہ میں اس کو وہ جو کوئلوں کے اوپر نہیں کر رہی اس لئے میں نے ان کو چولے کے اوپر سیک لیا ہے اور تاکہ یہ جب میں فرائی کروں تو یہ ٹوٹے نہ ہے یہ دیکھیا چی طرح سے نکل گئے تھے اور میں اس طرح سے کر کے سارے کر لوں گی اور پھر سکین کو فرائی کروں گی اب میں فرائی کر رہی ہوں ان کو آپ چاہیں تو دی شرائی کر لیں چاہیں تو آپ اس طرح سے شیلو فرائی کر لیں ان سب کو میں اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد ڈی شرائی کروں گی ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبترائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے ویورز آپ نے ان کو فرائی کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو لو فلیم کے اوپر پکانا ہے اس طرح سے یہ بہت ہی اچھے کلر آئیں گے ان کے جئے دیکھیں کہ اتنا مزے کا پاک چکا ہے اور ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ آپ میری ریسپی کو ضرور ٹائک کیجئے اکی اللہ حافظ